ناظرین کیا مہینے کے آخر میں اور نئے سال کے آغاز میں آپ کے پاس پانچ ہزار کا کوئی نوٹ ہے اگر ہے تو پلیز کنفرم کر لیں کہ وہ کہیں جالی تو نہیں ہے کیونکہ سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں بھی یہ بازگشت ہوئی اور پارلیمنٹ سے بھی یہ آوازیں سنائی دیں کہ پانچ ہزار کا جو نوٹ اس وقت مارکیٹ میں سرکلیٹ کر رہا ہے وہ جالی ہے اور ایک عام آدمی کے لئے اس بات کو جج کرنا کہ اس کے پاس جو نوٹ موجود ہے وہ جالی ہے یا پھر اصلی ہے یہ بڑا ہی مش مشکل کام ہے تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لئے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اس کے ذریعے آپ جو ہے جج کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس موجود نوٹ جو ہے وہ جالی ہے یا پھر نہیں ابھی میرے پاس ایک نوٹ ہے جو کہ اصلی ہے اب ہم وہ سٹیٹ بینک کی جانب سے جو جاری کردہ گائیڈ لائنز ہے اس کے مطابق آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس نوٹ ہے پھر آپ ایزیلی جج کر سکتے ہیں کہ وہ اصلی ہے یا پھر نہیں سب سے پہ سے پہلا پوائنٹ جو اس کی سیکیورٹی سٹریپ ہے اس پہ آپ کو نظر آئے گا دس اس دی سیکیورٹی سٹریپ اور اس سیکیورٹی سٹریپ ہے اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں گے تو آپ کو 505050505 ہزار مطلب لکھاوار نظر آئے گا ایک نشانی یہ ہو گئی دوسری یہ کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بیک سائٹ پر آپ کو کائد عظم کا ایک سکیچ نظر آئے گا اس والی سائٹ پر which is really light وہ ایک شیڈو کے طور پر آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد پھر آپ یہ جو کائد عظم کی یہ پیکچر ہے اس کے ساتھ یہ جو ریڈ پورشن ہے یہاں پر بھی آپ کو پانچ ہزار بہت ہلکا ہلکا ساگر آپ بہت غور سے دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی رئے گا پھر اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو یہ چھوٹے والا جھنڈا ہے اگر اس جھنڈے کی ہم بات کریں تو اگر آپ اس کو لائٹ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ نا ریفلیکشن کے ساتھ ساتھ اپنے کلرز کو بھی چینج کرتا جاتا ہے تو اگر یہ والا جھنڈا اپنے کلرز کو چینج کر ریفلیکشن کے ساتھ تو یہ بھی ایک نشانی ہے اس کے اصل ہونے کی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں مزید ایک نشانی یہ بھی ہے آپ کے پاس ایک فیچر یہ بھی ہے کہ جو یہ نوٹ ہے یہ اگر آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں کسی بھی پارٹ سے تو یہ تھوڑا آپ کو رف دکھائی دے گا خاص طور پر یہ جو پانچ ہزار اس کے بعد ایک اس کے گائنڈ پہ بھی اگر اس کو رب کر رہی ہوں تو یہ اس کے ت machmos HiSukanوں کے تیکسٹر جو ہے وہ رف ہے حالان کہ اگر آپ جالی نوٹ کی بات کریں تو اس کا تیکسٹر رف نہیں ہوگا وہ بہت ہی سمودھ ہوگا تو پھر آپ ایک یہ بھی کر سکتے کہ آپ اس کو ٹچ کریں آپ اس کو رب کرے Centre اگر رف ہے تو یہ اسلی نوٹا ہے اور اس کے لیے اگر آپ اس کے کار نے پر اس کے کارنر پر جو لائنز اگر آپ اس کو بھی تچ کرتے ہیں اگر رب کرتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ رف ٹیکسچر ہے اور یہ ایک آپ کے پاس یہ بھی نشانی ہے سو آپ کے پاس ابھی جو بھی نوٹس ہیں ان کو باہر نکالیں اپنے بیک سے اپنی پاکٹ سے اور دیکھ لیں کہ آپ کے پاس موجود نوٹس جو ہیں وہ جالی ہیں یا نہیں لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کے پاس کوئی جالی نوٹ آ جاتے تو پلیز اس کو مارکیٹ میں آگے مد دیں کیونکہ یہ دھوکہ ہے اگر آپ کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے آئی نو کہ نقصان ہو چکا ہے اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس نقصان کو آگے بھی بڑھاتے جائیں گے